بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ایو المرسلین وعلیٰ علیہ وصحابہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین اور سامعین میرے دوستو اور عزیزو شو سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہی ہوں گے کہ قرآن شریف کے بارے میں ایک شخص نے میں اس کا نام نہیں لینا پسند کرتا کہ اس کا نام بھی لوں اس نے قرآن شریف کے بارے میں ایک یاچی کا دائر کی کہ اس کے اندر ناظر بلللہ ناظر بلللہ چھبیس آیتوں کو نکالے جائے وہ غلط ہیں وہ دشمنی پر مبنی ہیں طرح طرح کی اس نے باتیں کہیں ہیں اور بہت ہی غلط چیز اس نے پیش کی ہے جو بالکل جاہل ہے اور وہ اس نے ان ہی آیتوں کو لے کر صرف نہ ان کو سمجھے بغیر یا اس نے سمجھا ہوئے جانبوچ کے جیسے بھی اس نے کیا ایک دشمنی اپنی بالکل ظاہر کی ہے اس نے اس سے پیرے بھی کئی مرتبہ ظاہی کر چکا ہے لیکن میری آپ سے گزارشی ہے مجھے کہنا یہ ہے بہت ہی اہم بات آپ سے آج کرنی ہے مجھے ان آیتوں کے بارے میں یا کچھ آیتوں کے بارے میں آپ کو بتانے ہیں قرآن کریم کے اندر جو لڑائی جو جہاد جو قتال اور جنگ کی بارے میں آیتیں ہیں جو کافروں سے معاملات کے بارے میں آیتیں ہیں ان کے بارے میں اور جو دوسری آیتیں ہیں جنہیں لے کر خاص طور سے جس آیت کو لے کر اسلام کو قرآن شریف کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے غلط انداز میں اس کو لیا جاتا ہے میں آپ کو اس کی پوری وضاحت کروں گا تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ آپ سے گزارشی ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا سنیں اور اس کو سمجھیں اور امید یہ ہے کہ آپ ضرور سمجھ جائیں گے کوئی ایسی بھاری بات نہیں ہے غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے کہ ایک شخص ایک آیت کو پڑھ لیتا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت میں کچھ بتایا گیا ہے دوسری آیت میں کچھ اور بتایا گیا ہے اور اس کا پسی منظر کچھ اور ہے قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے کئی ساری چیزیں کو ضرورت پڑھتی ہے اس میں سے ایک اہم چیز ہوتا ہے کہ آیت کا شان نزول جس کو کہا جاتا ہے پسی منظر جو آیت نازل ہوئی ہے اس کا پسی منظر کیا ہے اس کو دیکھ کر آیت کو سمجھا جاتا ہے لیکن آج کل جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ ہے الٹے سیدے اعتراض کرتے ہیں اس کا پسی منظر نہیں اس کا شان نزول کا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ اس کا معنی اور ترجمہ دیکھتے ہیں اور وائی ویلا شروع کر دیتے ہیں میں آپ کو کچھ آیتوں کے بارے میں بتاؤں گا اور آپ خود حساب لگائیں آپ خود حیران ہوں گے کہ لوگ کیوں اس طرح کی دشمنیہ اور عناد دکھا رہے ہیں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں وہ بھی غیر مسلم ہیں جو بھی ہیں آپ پورا سنیں قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 کے اندر ہے وقتلوہم حیث سقشتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنت وشد من القتل اس کے اندر اس کا جو صاف ترجمہ ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے وقتلوہم ان کو قتل کر دو حیث سقشتموہم جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو یعنی کن کو کافروں کو قتل کر دو حیث سقشتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم اور ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے اور دین سے بھی چلانا والفدنت وشد من القتل قتل کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے اس آیت کو لے کر بہت زیادہ وائی ویلہ کیا جاتا کہ کیسا قرآن کریم کے اندر کتنی خطرناک بات کافروں کے بارے بولے گئے جہاں بھی لو انہوں مار دو قتل کر دو اور وہ شخص بھی جو نلائک ہے ایسے ایسے قرآن میں آیا کہ کافروں قتل کر دو بھائی یہ ترجمہ ہے اس کا پسیم اندر سمجھنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہیں بھی قرآن میں کہیں بھی کوئی ملے مسلمان کے علاوہ سے قتل کر دو ایسا کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام کے اندر میں آپ کو اس کی وضاحت کر اسے سمجھاؤں گا اور ایک اور آیت ہے آپ ان دونوں کو سمجھیں اور پھر آپ خود بخود انشاءاللہ سمجھ جائیں گے اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا ایک اور دوسری آیت ہے سورہ ممتحینہ کی لَا يَنَحَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يَقَادِلُكُمْ فِي الدِّينَ وَلَمْ يَخْرِجُكُمْ مِنْ دِعَرِكُمْ مَنْ تَوَرُّهُمْ وَتَقْصِدُوا يَلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهِ يَحِبِّ الْمَقْصِدِينَ اس آیت کا ترجمہ بھی سننیں اور پھر اس کا پاس منظر سنیں اور پھر دونوں آیت کو ملا کر آپ دیکھنا کیا غلط ہے کوئی چیز بھی غلط نہیں ہے لَا يَنْحَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ تَوَرِكُمْ وَتَعَلَى مَنَا نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تم سے لم يقادلنگو فِي الدِّينِ دین پر نہ تو تم سے قتال کیا نہ تم کو گھر سے نکالا کس بات سے منا نہیں کرتا ان تبررہ کہ تم ان کے ساتھ اچھائی کا احسان کا سلوک کرو اور ان کے ساتھ اچھائی کا انصاف کا معاملہ کرو اس چیز سے اللہ تبارک و تعالی منا نہیں کرتا ہے قرآن کریم پہ سوری ممتحینی کے آیت ہے کافروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے جنہوں نے مسلمانوں سے قتال نہیں کیا جنگ نہیں کی کسی کی مدد کی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے گھر سے نکالنے کے لیے تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں یا ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی منا نہیں کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اگلی آیت میں ان لوگوں سے منا کرتا ہے دوستی گنیوں کو جنہوں نے تمہیں دین پر تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے گھروں سے نکالنے پر ان لوگوں سے اور ان لوگوں سے بھی کہ جنہوں نے تمہیں گھر سے نکالنے پر مدد کی کہ ایسے لوگوں کو دوست بنائے ظاہر سے بات ہے ایک شخص آپ سے دشمنی کر رہا آپ کو مار رہا ہے قتل کر رہا ہے گھروں سے نکال کر بھگا رہا ہے تو ایسے شخص سے کہ آپ کا دوستی کریں گے ظاہر سے بات ہے تو فطری چیز ہے کہ آپ اس سے دشمن ہی کریں گے آپ کے اندر اس کے لئے جگہ ہی بنیں گی لیکن جو کافر ان چیزوں کے اندر نہیں ہیں ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معنیہ نہیں کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ انساغ کا معاملہ کریں اللہ تعالیٰ اس چیز سے معنی نہیں کرتا ہے یہ دو آیتیں تھیں سورہ ممتحینہ کی ایک سورہ بقرہ کی اس کے اندر کھلا برکل یہ ہے کہ کافروں کو جہاں ملے قتل کر دو اب اس کا پسیب منظر آپ سنیے آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ حجرت ترکے چلے گئے وہاں سے جب چھہ حجری کے اندر سن چھہ حجری میں قادہ کے مہینے میں آپ علیہ السلام عمرے کے لئے تشریف لائے تو آپ کو مکہ سے باہر رکھ دیا گیا آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اس کے اندر ایک صلح ہوئی جس میں بہت لمبی چونی تفصیل ہے جس کو صلح حدیب یہ کہا جاتا ہے آپ جو ہے واپس ہو گئے آپ نے عمرہ نہیں کیا صلح ہوئی اگلے سال کو آپ آئیں گے آپ علیہ السلام پھر ساتھ حجری میں آئے عمرے کے لئے صحابہ کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو جو یہاں کے مکہ کے مشرق ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں شرک و کفر و شرک وہ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو وہ دھوکہ دے کر ہم سے لڑنے لگیں جنگ کرنے لگے قتل و قتال پر آ جائیں تو ہم کیا کریں گے کیونکہ اس کے وہ دیقادہ کا مہینہ تھا اور اس وقت ان چار مہینوں کے اندر جنگ کرنے کے لئے جنگ سے ممانعت تھی کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں کی جائے جو دیقادہ دلحجہ اور محرم اور رجب کے چار مہینے تھی دیقادہ کا مہینہ تھا اس لئے انہیں خطرہ ہوا صحابہ کوئی ایک شک تردد ہوا کہ کیا ہوگا اور انہوں نے بدعہ اہدی کر دی صحابہ نے سوچا انہوں نے بدعہ اہدی کر دی اب دوسرے موقع پر دوسرے مرتبہ جب قضاء عمرے کی قضاء کیلئے گئے تو ہم کیا کریں گے اگر وہ جنگ کریں گے تو ہم کیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں وَقْتُلُوهُمْ حَيْتِ تَقِفْتُمُوهُمْ کہ جہاں بھی ملے تم پھر ان کو قتل کر دو چاہے انہوں نے مکہ سے نکالنا پڑا ہے چاہے مکہ کے اندر کرنا پڑا ہے وَأَخْرَجُوْكُمْ مِنْحَيْتُ وَأَخْرِجُوْهُمْ مِنْحَيْتُ وَالْفِتْنَتْ وَشَدِّ مِنَ الْقَتْلِ جہاں سے تم کو انہوں نے نکالا ہے وہاں سے یعنی تمہیں مکہ سے نکال کر مدینہ بھیج دیا تمہیں حجرت پر مجبور کیا اگر تم جو ایسا بھی کر سکتے ہو تو اس پسی منظر میں تھا کہ صحابہ کو ڈر تھا کہ ہم عمرے کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو یہ لوگ پھر ہم پہ سرکشی کریں اور ہمیں قتل کرنے لگیں تو ہم کیا کریں گے کیونکہ یہ قائدہ کے مہینہ ہے اس کے اندر قتل و قتال کی ممانات ہے اس کے احترام کی وجہ سے تو ہم اس کے اندر کیا کریں گے تب اللہ نے یہ حکم دیا تھا تو اس وقت کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا اس کا پسی منظر یہ تھا اب ایسا نہیں ہے کہ خامہ کہاں کہیں بھی کسی کو جو مسلمان نہیں ہیں اس کے علاوہ جو بھی ہیں اس کو قتل کر دو ایسا کوئی حکم اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ اس کو آپ قتل کر دیں بلکہ اسلام کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے جو دوسری آیت ہے اس کے اندر سر ممتحینہ کی بتا دی ہے کہ جن لوگوں نے قتل نہیں کیا جن لوگوں نے تمہارے نکلنے پر گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا ان لوگوں کی مدد کیتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا ہے مسلمانوں کو مؤمنوں کو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کریں بلکہ احسان کریں ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المقصدین انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے تو بھائی کہاں اس کے اندر خامی ہیں اللہ تعالیٰ احسان کے لئے انصاف کے لئے کہاں رہا کہ اگر جو لوگ ایسے ہیں مسلمان نہیں ہیں اور وہ قتل غارت گریب آگئے ہیں انہوں نے ایسا تمہارے ساتھ معاملہ نہیں کیا ہے انہوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا ہے تمہیں مجبور نہیں کیا پریشان نہیں کیا کسی کی مدد تمہارے خلاف نہیں کی ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے میں کوئی ممانات نہیں ہے تو اس آیت کو لے کر اس آیت کو لے کر آیتوں کی پسی منظر ہوتی ہیں ان کے شانی نزول جس کو کہا جاتا ہے اس پسی منظر کو پڑھیں کہ کس موقع پر یہ بات کہی گئی ہے ہر بات ایسے نہیں ہوتی جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے ایک دم سے اس کو کر دو یہ ہر وقت کے لئے ایسے ہے کہ ہر وقت مطلقاً ایسے ہی بات ہے وہ ایسا نہیں ہے اس کے پسی منظر ہوتے ہیں جیسے میں نے دوسری آیت پڑھئی ہے این نمائین حکم اللہ کے ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ مسلمانوں کے خلاف نہیں نکلے ان کے خلاف کسی کی مدد کی ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے منع نہیں کرتا اس کا بھی پسی منظر ہے حضرت اسمہ بن طبقر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مکہ کے اندر تھی جو کفر کی حالت میں تھی جو کافرہ تھی وہ حدیعہ لے کر مدینہ پہنچی اپنی بیٹی کے پاس جب وہاں پہنچی تو انہوں نے انکار کر دی حدیعہ لینے سے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا جائے تو آپ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا نہ انہوں نے گھر میں داخل انہوں نے دیا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے اور میری والدہ ہیں اور کافرہ ہیں اللہ پر ایمان نہیں رکھتی تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے تو تب یہ آیت نازل ہوئی تب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام نے انہوں سے یہ کہا کہ ان کے ساتھ صلح رحمی کریں اس آیت کا بھی پاسی منظر یہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو بھی حکم ایک دم صاحب اس کو لے کر شور مچانا شروع کر دیں ہر آیت کا ایک پاسی منظر ہوتا ہے آپ اس کو سمجھیں جنگ کی ہو یا جنگ کے علاوہ کسی بھی کیسی بھی آیت ہو اس کو آپ اس کا پاسی منظر دیکھیں کبھی آیت نازل ہوئی کسی موقع پر یہ بات کہی گئی جو میں نے آیت سور بقرہ کی بتائی ہے اس کا پاسی منظر آپ کو میں نے بتایا ہے امید یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں ہوں گے ایسی ہی آیت کو لے کر اس شخص نے جو اس وقت یہ چھبیس آیتوں کو لے کر وہ اس طرح کی اور کوٹ کے اندر وہ جاچی قدائی کر رہا کہ نعوذ باللہ اس کو ختم کر دیا جائے ان کو قرآن سے نکلوایا جائے بھئی کسی کی باپ کی یہ کتاب نہیں ہے اللہ کی کتاب ہے وہ اس کی خود ہی حفاظت کرے گا اس نے اس کا وعدہ گیا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس چیز کا